پیارے دوستو جیڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اس دور کی زبان کا لسانی متعلیہ تبدیلی زندگی کا راستہ ہے اور عروج کے بعد زوال زمانے کا مقدر ہے جیسے جیسے مغلیہ سلطنت زوال پذیر ہو کر کمزور ہوتی گی ویسے ویسے اس کے مرکز سلطنت یعنی دلی کا سواق بھی جڑتا گیا مرہٹوں کی یورش اور نادر شاہ کے قتل عام 1749 اسی سطر کے دہلی کا جو سلسلہ شروع ہوا وہ احمد شاہ عبدالی کے حاملوں کے ساتھ ست بڑھتا چلا گیا جس کو جہاں سہارا یا ٹکا نہ ملتا وہ وہاں چلا جاتا ادھر معاشی بدحالی نے دلی کی کمر کمزور کمر توڑ دی دیکھتے ہی دیکھتے اہل دلی اہل فن اور ہنر سے خالی ہو گئی جب لشکر کرمہ کی چڑھائی ہو شب و روز دلی کے لگے کیوں نہ پھر اورنگ میں کیڑا جرت دلی سے پختہ محلوں کے وارث کہاں گئے دلی سے پختہ محلوں کے وارث کہاں گئے اب تک دبے پڑے ہیں جو دیوار سنگ و خشت مصفی دلی ہوئی ہے ویران سوے کھنڈر پڑے ہیں دلی ہوئی ویران سوے کھنڈر پڑے ہیں ویران ہے محل سنسان گھر پڑے ہیں دلی کے اجڑنے سے قرب و جوار کے علاقے آباد ہونے لگے اود کا علاقہ دلی سے قریب تھا اور عوض کے حکمان اب بھی وزیر ممالک کہلاتے تھے دلی والے کثیر تعداد میں یہاں آنے لگے اس صورتحال کے بارے میں انشاءاللہ انشاء خان نے لکھا ہے افلاس کی وجہ سے انچے گھروں کے لوگ اور فصیح اچھخاص متیں ہوئی دارور خلافہ سے نکل آئے ہیں اور پوراپ کے شہروں میں آباد ہو گئے ہیں یعنی لکھنو اور مشرق کے اور شہروں کے مقابلے میں شاہ جہاں آباد قربت کی وجہ سے ترجیح رکھتا ہے اس شہر میں فصیح دہلویوں کی اتنی کسرت ہے کہ ان کا شمار نہیں اور جو دہلوی اس وقت شاہ جہاں آباد میں ہیں ان میں فصیح کم اور غیر فصیح زیادہ ہیں دلی والوں نے اپنی تہذیب کے رنگ سے ہار علاقے کی تہذیب کو متاثر کیا پوراپن حالات اور معاشی بد خوشحالی کی وجہ سے لکھنو برسوئیر میں علم و عدب اور ہند اسلامی تہذیب کا ایک مرکز نیا مرکز بن گیا دلی والوں کی زبان اور ان کا محاورہ یہاں بھی مستند سمجھا جاتا تھا اس دور کے لکھنو کو دیکھ کر یوں معلوم ہوتا ہے کہ دلی نے لکھنو میں آکر ایک نیا جنم لیا انشاء نے دریائے اطافت میں اسی صورتحال کو بیان کرتے ہو لکھا ہے کہ دلی والوں نے صحبت کے فیض سے دیہات والوں نے کھانے پینے پہننے اورنے کے طریقے بیان کی فساد اور زبان کی چستی سیکھ لی لکھنو کی تہذیب تہذیب اور زبان کا مطالعہ کیجئے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ یہاں کی تہذیب اور زبان نے دلی کی تہذیب اور زبان کی بنیادوں پر اپنی عمرات کھڑی کی تھی اور افتر افتر خوددار اور اردو تہذیب کا بڑا مرکز بن گئی اور یہ صورت ہو گئی تھی کہ ہمچنی لکھنو را حالا جان شاہ جہاں آبادی گویند نا جان پورب اگر بہاں از شاہ جہاں آباد گویند زبت چراکے این ترجی از قبیل ترجی جان برکالب است و بزرگ تربودن دم تہوس از تہوس است انہیں صدی کے آغاز کے وقت دلی والے سودا میر سوز جعفر علی حسرت وغیرہ لکھنوں میں وفات پا چکے تھے لیکن ان کے اثر تخلیقی ذہنوں پر قیم تھے میر زندہ تھے لیکن کم اوبوش اسی سال کے ہو چکے تھے کرندر بخ جورت بھی نو عمری میں اپنے والا کے ساتھ دلی سے فائد آباد آگئے انشاء بھی مرشد آباد میں پیدائش کے باوجود دلی والے تھے مصفی قدلی سے لکھنوں آئے سولہ سترہ سال ہو چکے تھے آود پر نواب اسید الدولہ وفات سترہ ستانوے اسید کی حکمانی ختم ہو چکی تھی اور نواب وزیر علی خان کے مقصد دور حکومت کے بعد نواب سعدہ سعدہ علی خان ستارہ سو اٹھانوے اسید تا اٹھارہ سو چودہ اسید مسندہ در سلطنت پر مطمکن تھے میر اب بھی عظیم بزرگ شاعر تھے پیروی لکھنوں کے رنگ تحزیب کے لئے دشوار تھے یہاں کا سماجی ماحول دلی کے ماحول سے مختلف تھا جس کے تقاضے شوق مشغلے اور پسند دلی سے مختلف تھے انشاء نے ابتدا میں میر سوز کے رنگ کی پیروی کی تھی جس کی نمائیں خصوصیات معاملہ بندی تھی جرت نے پہلے میر کی پیروی کی اور پھر اپنے استاد جعفر علی حسرت کے رنگ کی طرح مائل ہو گئے اور معاملہ بندی میں اتنے شوق رنگ بھرے کہ وہ خود اس رنگ سخن کے نمائدہ شاعر ہو گئے مسوی نے میر اور سودہ دونوں کی طرف دیکھا اور ان کے رنگ سخن سے اپنا رنگ پیدا کیا اور ساتھ ساتھ ان تمام رنگوں میں بھی شاعری کی جو لکھنوں میں مقبول تھے اور جن پر محفلوں اور میداد کا ڈنگرہ برستہ تھا میر سودہ سوز اس دور کے ممتاز شورہ انشاء جورت مسوی کے لئے مثالی حصیت رکھتے تھے اور یہ سب دلی والے تھے میر کے آخری زمانے کے لکھنوں کے مزاق شاعری میں اتنی تبدیلی آ چکی تھی کہ خود میر کے لئے عجل بھی اور ناقابل برداشت تھی سوز جورت کے رنگ شاعری اس دور کے مقبول رنگ تھے میر نے سوز سے کہا موقع و محل تمہاری شیر خانی کا ہے کا وہ ہے جہاں لڑکیاں جمع ہوں اور ہنڈ کلیا پکتی ہو اور ایک اور موقع پر جورت سے کہا تم شیر تو کہہ نہیں جانتے ہو اپنی چمہ چاٹی کہہ لیا کرو اس دور کے لکھنوں کی تہذیب کا یہی مزاج تھا کہ وہ ہنڈ کلیا اور چمہ چاٹی کی تہذیب تھی اور اسی کا اظہار اس دور کی شاعری میں ہوتا ہے اس تہذیب کا خمید دلی کے زوال سے اٹھتا تھا یہ اس کا گلہ انگریز تسلط اندربار رکھا تھا اس میں وہ توازن باقی نہیں رہا تھا جو صحت مند تہذیب کا خاصہ ہوتا ہے آصف الدولہ اسی تہذیب کے نمائندہ تھے جس کے پاس حکومت تھی لیکن اقتدار نہیں تھا اور جن کے کوٹ اوپر کا دھڑ بڑا تھا اور تلے کا دھڑ کمر سے پاؤں تاک کسی کدر چھوٹا تھا جب بیٹھ جاتے تھے تو معلوم ہوتا تھا کہ کوئی خوشکامت جوان ہے جب کھڑے ہوتے تو آدموں کی کمر تک پہنچتے انکوٹ یہی صورت اس دور کی لکھنوں کی تہذیب کی تھی کہ دیکھنے میں خوشکامت لیکن جب دوسری تہذیب کے سامنے کھڑی ہوتی تو بونی اور پست معلوم ہوتی ہر معاشرے اور ہر دور میں اچھی اور بری مصبت و منفی قدریں ایک ساتھ موجود ہوتی ہیں جو قدریں دلی میں تلاش کرنے سے لکھنوں میں مل جاتی ہیں اور جو لکھنوں میں تھی وہ دلی میں بھی مل جائیں گی لیکن اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ معاشرے میں زور کن قدروں پر ہے لکھنوں کا معاشرہ تماش بین اور لذت کوش معاشرہ تھا انہیں قدروں سے اس کا مزاج پرمان چڑھا تھا یہی تماش بینی اور مزہ اس دور کی شہری کی امتیازی تسکیاتہ دورت کی شہری میں یہ مزہ محبوب کی اعداؤں اس کے نقروں اس کے آزائج اس منع کی پر لذت بیان اور معاملات حسن کے شوخ بیان سے پیدا ہوتا ہے انشاء کے ہاں یہ مزہ شوخی تمسخور اور زہرافت چھڑ چھڑ اور مجلسی شوخ لہجے سے پیدا ہوتا ہے مزے کو اس تحذیب نے زندگی کے ہر گوشے حتیٰ کے مذہب میں بھی تلاش کر لیا یہاں تک تسکین کے لئے رونے کو بھی ثواب بنا دیا اور مرسیے میں مبکی اثرات بڑھا کر یہ تحذیب رونے سے بھی طریقے کام والے دولت مند شخص سے محلاتے مہتمدال دولہ نے ایک لاکھ روپے کا مال خریدا جب اس نے روپیہ منگا تو کار پردازو نے اسے یہ کہہ کر شیشے میں اتارا کہ اگر بادشاہ سلامت کی قدم بوسی ہو جائے تو ہم چشموں میں عزت کا باعث ہو وہ فریب میں آ گیا اور مہتمدال دولہ کی خدمت میں حاضر ہو کر منت سماجت کے ساتھ خیلت بادشاہی کا امیدوار ہوا مہتمدال دولہ نے اسے ہمراہ لے کر بارہ دری سلطانی میں بٹھا دیا بادشاہ بارہ دری سے گزرے تو دیکھا کہ ایک لہیم شہیم بد وزہ دیونوہ انسان بیٹھا ہے بادشاہ نے فرمایا کہ ہم مدد سے سنتے تھے کہ اس جگہ دیو پولید کا مقام ہے عجب نہیں کہ وہی ہو نظر بند رہے حکم شنتے ہی کار پردازو نے پکڑ لیا کوئی دیر بعد جیسے ہی مہتمدال دولہ کو دیکھا تو وہ قدموں پر گر کر زارو قطار رونے لگا مہتمدال دولہ نے ذرے مذکور کی اس سے فارغ ختیمہ جرمانہ لکھوائی اور چھوڑ دیا جب بادشاہ نے پوچھا کہ وہ دیو کہاں ہے مہتمدال دولہ نے عرض کیا اللہ تعالی نے حضور کی لباس کرامات ظاہری و باطنی سے عراستہ فرمایا ہے وہ مرید پلید بے شک دیو سیاہ تھا چوکی پہرے سے جہاں فرشتہ ابھی پار نہیں مار سکتا انکہ کی صورت غائب ہو گیا تین وزیروں اور حاضرین تائید کی بادشاہ کو یقین کامل ہو گیا کہ وہ دیو سیاہ تھا غازی دین حیدر کی ایک شخص کی صحبت پسند تھی مہتمدال دولہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ شخص بادشاہ سے ملے مہتمدال دولہ نے اس شخص کو حکم دیا کہ گھر سے باہر قدم نہ رکھے اور بادشاہ سے کہا کہ وہ شخص مر گیا ایک دن بادشاہ کی سرواری گزری اور اس شخص پر ان کی نظر پڑھی حکم دیا کہ جلد حاضر کرو کر پردازان سواری نے حکم کی تعمیل سے چشم پہنشی کی بادشاہ نے مہتمدال دولہ سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے کہ حاضر اللہ نے چشم پر نور جہاں بین اتا کی ہے ظاہر و باطن کے پردے کھلے ہیں جو کچھ حضرت ملازہ فرماتے ہیں ہم سب لوگ ہرگز نہیں دیکھ سکتے بادشاہ کہتے ہیں کہ وہ ہے وہ ہے اور سب کہتے ہیں کہاں ہے کہاں ہے بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ یہ صورت لباسی تھی اس واقعے سے تین باتیں سامنے آتی ہیں کہ بادشاہ تو وہ مہم پرستی کا شکار تھا بادشاہ کا زندگی اور معاشرے سے رشتہ منقطع ہو چکا تھا وہ صرف وہ دیکھ سکتا تھا جو اسے دکھایا جاتا تھا حقیقت فریب اور فریب حقیقت بن گیا بادشاہ جنو کا بادشاہ بھی بادشاہ بیگم زوجہ غازی الدین حیدر کے پاس آتا ہے اور پریاں بھی خدمت میں حاضر ہوتی تھی بادشاہ بیگم کی ولادت کے چھتے دن نہا دھو کر عمدالعباس پہنتی اور آزا کو میمان بلاتی یہ رسم ہر سال شابان کے مہینے میں دھوم دھام سو ادا کی جاتی ایک اور رسم اچھوٹی کی اجات کی اشراف کی خوبصورت دو شیزائیں روپیہ خرچ کر کے یا کسی دوسری تدبیر سے بہاں پہنچائیں جاتی اہم آشر کی ان کو ازدواج بتایا جاتا اور ان کا وہی نام رکھا جاتا جو ان کی ازدواج کا تھا حضرت فاطمہ کی پاسداری کی وجہ سے حضرت علی کے لئے کوئی عورت تجویز نہیں کی جاتی تھی ہر روز صبح اٹھ کر بادشاہ بیگم پہلے ان کی زیارت کرتی اور سلام کرتی یہ اچھوٹی ہیں ساری عمر کماری رہتی اگر کوئی اکد کرنا چاہتی تو کہیں تھی کہ یہ اسلام میں حرام ہے اچھوٹے کی رسم بھی اجات کی گئی ماہل میں ایک حجرہ اہمہ ہدایر کے واسطے میں خصوص کیا گیا جب کسی امام کی پیدائج کا دن آتا تو اس امام کی اچھوٹی عورت کو زیور اور مکلہ فوشاق سے عراستہ کر کے مسئلہ دیزر نگار پر بٹھایا جاتا اور نہایت عدو و تازیم کے ساتھ اس کی نظر دکھائی جاتی محل سرہ میں اہمہ اسنہ آشر کے روزوں کی نکلیں تیار کریں گے نصیر الدین حیدر نے بادشاہ بیگم کی تیار کی طرح گیارہ ازدواج اچھوٹی آئیمہ آدھا آشرہ کے لئے جمع کی ان کے علاوہ دوسرے آئیمہ کے واسطے بھی اچھوٹی آئیمہ جمع کی جیسے حضرت قاسم حضرت عباس وغیرہ جب کسی امام کی ولادت کا دن آتا تو بادشاہ اپنے آپ کو حاملہ عورتوں کی طرح تصنع سے درد زدہ درزدہ میں مبتلا کرتے اور بچے کی جگہ ایک مرسا گوڑیا بادشاہ اقسام میں رکھتی جاتی بادشاہ خود بھی زچاہ خانہ میں رہتے اور خدمت کرنے والے عورتیں وہی کھانے تیار کرتی جو زچاہ کے لئے کیا جاتے ہیں اس مدد میں کوئی شخص بادشاہ کو مس نہیں چھٹی کے دن تاکہ ایک کر ساری رسمیں ہوتی چھٹی پر بادشاہ زچوں کی طرح گسل کرتے ایک پرستار اس مسنوعی بچے کو لے کر ایک کونے میں کھڑی ہو جاتی اور دوسری عورتیں پانی کے چھے گڑے وہاں بہا دیتی اس کو بچے کا حصل قرار دیا جاتا رات کے وقت بادشاہ زنانہ آرائش و پرائش کے ساتھ بچے کو گود میں لے کر لنگڑاتے ہوئے زچہ عورتوں کی طرح سہن مکان میں نکلتے اور آسمان کے تارے دیکھتے پھر فاتح خانی ہوتی خاص خاص جگوں پر حصے بیجے جاتے احمہ احدی اشر میں سے ہر ایک امام کی زوجہ کو تلائی مورت بچے کی اور دوسرے احمہ کی زوجیات کو نکر مورت دی جاتی تھی احمہ احدی اشر کے علاوہ جب کسی دوسرے امام کی ولادت کا دن آتا تو متلکہ اچھوتی زچہ خانہ میں جاتی اور وہی مراس مدہ کیے جاتے جو بادشاہ کے ساتھ کیے ایسی اشاعت پائی کہ اکثر شہر کی عورتیں اچھوتی کے لکب سے مگل کب ہیں اور ان کے خاندانوں کے مرد فخر سے عورتوں کے طرح بات چیت کرتے ہیں یکم محرم کو کے سید نساء کے دن کا نکاح کا دن ہے مسحری زر نگار پر زیور تلاو بیش بہا جواہر سے دو بیکر ایسے تیار کرا جاتے کہ دیکھتے ہی یہ گمان ہوتا کہ دو انسان لیٹے ہیں ان میں سے ایک کو جناب امیر المومنین حضر علی اور دوسرے کو بی بی فاطمہ قرار دیتے اور ان کا نکاح پڑھا جاتا اور بادشاہ ان کو نظر دکھانے اور سامنے دست کہ تمام ساکنان سلطنت سیاہ پوشی اور عزداری کی رسم عمل میں لائے کریں اور چہلم تک بیہا اور نکاح اور دیگر لوازے میں شادی کو ترکر دیا کریں ورنہ سزا ہوگی ریزیڈنٹ نے اس حکم کے نفاظ کی ممانت کی لیکن بادشاہ بیگم نے کہا کہ قید کے عیام میں اس عمر کی نظر مانی تھی کس طرح اس کے خلاف عمل میں لائوں آخر عمر بادشاہ نے قرار دیا کہ میں وفا نظر کے لئے خود شہلم تک عزداری کرتا رہوں گا اور دوسرے بندگان خدا کو اختیار ہے یہ رسم آج تک جاری ہے ان رسموں میں اتنا غلو ہوا کہ بادشاہ نے فرق بخش کے زنان خانے کے قریب ایک آلی شان مکان تعمیر کر آیا جس میں وسیع کشادہ بارہ کمرے رکھے گئے اس مکان کا نام درگاہ دروازہ امام مشہور تھا جہاں امام آسنا آشر کی ولادت وفات کی خوشی و غم میں مجلس عذا برپا ہوتی تھی باغات سلطانی میں جتنے خوشبودار پھول پیدا ہوتے وہ ان کے علاوہ پانچ ہزار روپے روز کے پھول اشرہ محرم تک آتے تھے ہار امام کی ولادت کی تقریب میں پہلے چھے دن تک اور ہار امام کی وفات کے دنوں میں کئی روز اور سید شہدہ کی شہادت کے دنوں میں چہلم تک بادشاہ درگاہ دروازہ دوازدہ امام کی خدمت دل و جان سے فرماتے تھے اور مرسیہ خانی ہوتی تھی محرم کی پہلی تاریخ کو تضیع محل سے مقام معبود تک اپنے سار پر رکھ پہنچ جاتے اور ہر مرتبہ ننگے پاؤں جاتے تھے چہلم تک فرش زمین پر سوتے تھے بیگمات نکرائی و تلائی زنجی نے بادشاہ کی گردن کمر پاؤں میں ڈال دیتی تھی اور مرسیہ خانی ہوتی تھی شیعوں کا جمعہ اور جماعت آصف دولہ کے زمانے میں تیرہ رجب بارہ سو ہجری کو الگ کر دیا گیا غرض کے مغلی سلطنت کے زوال کے ڈھیر پر قیم ہونے والی یہ سلطنت جو مغل سلطنت کا حصہ تھی امن و آمان کا جزیرہ ضرور تھی لیکن وہ مردانگی توازن جو صحت معاشرے کا امتیاز ہوتا ہے آود میں موجود نہیں تھا وہ اندر سے کھوکلی تھی اور یہاں جو کچھ ہو رہا تھا انگریزوں کی حکمت عملی اور منشاہ کے این مطابق تھا ان سب چیزوں کا اثر سارا معاشرہ قبول کر رہا تھا اس دور کے عدب اور شہری کی روح بھی اس سلطنت کی بنیادیں کمزور ہیں بظاہر نواب حاکم ہیں لیکن پسپردہ حاکم کمزور انگریز ہے سلطنت کی حفاظت بھی اسی کی ذمہ داری ہے اسی صورت میں نواب عوض کے پاس عاب کرنے کے لئے صرف یہ رہ جاتا ہے کہ وہ دنیا و مافیہ سے بے نیاز ہو کر عیش و موسیقی شراب و کباب عورت کے گرویہ معاشرہ رکس کرنے لگا عرائشی فنون اور تذینی دست کاریوں نے خوب خوب ترقی کی آتش بازی کے پھولوں نے رونک میں اضافہ کیا نئے نئے رسم اور رواج نے زندگی میں رنگ بھرا مذہب بھی ان اثرات سے محفوظ نہ رہا اور غلو غلو کے ساتھ نئی نئی رسم وجود میں آئیں شیر و عدب مغلیہ تحزیب کا نمائی پہلو تھا یہی روایہ ورثے میں عوض کو ملی شاہان عوض نے شائروں کی سرپرستی کی خود بھی شیر کہے آصف و دولہ کا دیوان موجود ہے میر و سودہ ان سے وابستہ تھے میر سود سے وہ مچھرہ سخن کرتے تھے نواب سعادت علی خان کو شاعری اور علم عدب سے گہری دلچسپی تھی غازی الدین حیدر نے بھی حافت کلزم کے نام سے کتاب علم لوگت میں لکھی سلطنت کے وزیر و امیر بھی شیر و عدب میں دلچسپی لیتے تھے وزیر معتمت دال دولہ آغا میر نے شیخ امام بخش ناصق کو ایک قصیدے پر سوہ لاک روپیہ انام دیا نصیر الدین حیدر بھی شاعر تھا احساس میرے روی کے ساتھ دولہ کے دور سے عیش و شرط کا یہ رجحان پیدا ہوا اور وقت کے ساتھ بڑھتا چلا گیا سعادت علی خان نے بہتر انتظام سے جو دولت پس انداز کی تھی وہ غازی الدین حیدر نے اڑا دی اور جو بچی وہ چند سال میں نصیر الدین حیدر نے صرف کر دی نصیر الدین حیدر کا دور عیش پرستی کا نکتہ روج ہے ایک ایسی سلطنت میں جہاں امن و امان قیم ہو شایخ خزانہ فراغ دلی کے ساتھ خرچ کیا جارہ ہو وہاں فراغت نظر آتی ہے اس فراغت نے امن و امان کے سائے میں سارے معاشرے کو حسن پرست بنا دیا اور وہ لذت کوشی میں مبتلا ہو گیا جسم اور وصل اس معاشرے کی رنگین کی شاعری میں نکھر کر سامنے آتے ہیں یہ معاشرہ اس چیز کو پسند کرتا ہے جس سے اس کے تحت تل شعور کا احساس محرومی فروموش ہو جائے اسی لئے وہ رنگرالی محسی مزاق ذرافت اور ٹھٹھول کو دل سے پسند کرتا ہے تہذیبی اقدار کی معنویت جو معاشرے کو متحرک کرتی ہے یہاں کے معاشرے میں باقی نہیں رہی تھی اسی لئے تخلیقی سطح پر اس میں گہرائی نظر نہیں آتی اس سے اس معاشرے کا تصور عشق پیدا ہوا لیکن اس عشق میں جذبات عشق مفقود تھے صرف جسم اور وصل کا احساس باقی تھا اور جسم بھی جو ذر سے خریدا جا سکتا تھا یہی وجہ ہے کہ اس دور کی شاعری میں عشق جس سے میر اور درد کی شاعری معمور ہے نظر نہیں آتا اور معشوق اس کی جگہ لے لیتا ہے جو وصل کا منبع ہے جس کی ادائیں دل فریب ہیں جس کا جسم خوبصورت ہے اور جس کا حصول مقصد حیات ہے اس دور کی شاعری عشق کی نہیں حسن کی شاعری ہے عشق کی نہیں معشوق کی شاعری ہے جو حسن وعدہ ناز ونقر زیور وعرائش اور معاملات حسن سے بھری ہوئی ہے اسی لئے جسم بصل اور معاملات حسن کا بے تقلف اظہار اس دور کی شاعری کی نمائیں خصوصیت ہے یہ چند شعر دیکھئے جن سے اس رنگ شاعری کی وضاحت ہو سکے گی پہلے جرت کے دو تین شعر لب اس لب سے ملاتا ہوں تو بس دل میں یہ آتی ہے جو لذت اس کو بھی مل جائے تو کیا مزہ ہوئے گر وہ ہاتھ آئے تو زانوں پہ بٹائے رکھئے گر آئے تو زانوں پہ بٹائے رکھئے لب سے لب سینے سے سینے کو ملائے رکھئے اس رنگ گل کا وصف نہانی میں کیا کہوں گویا دو برگ گل میں دھری ایک کلیسی ہے اب انشاء کے یہ شعر دیکھئے پڑھا اس ڈھب سے میرا ہاتھ تیری ناف کے اوپر پڑھا اس ڈھب سے میرا ہاتھ تیری ناف کے اوپر تو پھروں کیوں نہ ہاتھ اس سینے شفاف کے اوپر تک صفائی اس شکم کی تو نظر پھیلا کے دیکھ سبز مقبل پر نہ ہوں گے اس پھر بند کے رونگٹے مزا جو آپ کے سینے کی کچھ ابھار میں ہے نہ سیب میں نہ یہ بہی میں نہ وہ انعار میں ہے ان کے بعد مصفی کے یہ دو شعر پڑھئے لگا ہے ہاتھ لگائے ہاتھ کو اس بدن کو پھر کیوں کر نگاہ کو بھی جہاں رخصت مساس نہ ہو ہر چند کے تھا قابل دیدن بدن اس کا پر آنکھ نہ ٹھہری جو کھلا پیرا ہن اس کا رکھے تھے اس نے جو محرم میں بن کھلے کئی پھول رکھے تھے اس نے جو محرم میں بن کھلے کئی محرم میں جو بن کھلے کئی پھول بدن کے ساتھ پسینے سے وہ بھی خل لپٹے فسل ہی گیا کلک تصویر مانی کمر کھنچ کر جو ہی رانے نکال بوسے میں کلائی اس کی ہنسی سے کٹی اس نے بھی میری انگلی آہستگی سے کٹی لکھنوں کے مقصود معاشرتی حالات جو تحظیبی فیضہ پیدا کی اس سے شاعری کا رنگ بھی متاثر ہوا یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ معاشرہ زندگی سے لطف و مزے کا آخری کترہ تک چوڑ لینا چاہتا ہے یہ مزہ دور کے رقص موسیقی میں فبتی فبتی زلہ جگت ریعت لفظی میں پیشہ واللطیفہ گو نکال اور کسہ خانوں کے فن میں مرغ بٹیر اور کبوتر بازی میں بانکو کی ساج دھج میں افیم کے گھولوں اور شراب کی چسکیوں میں بھی نظر آتا ہے اب عشق بھی تجربہ نہیں بلکہ معاملہ ہے اور سب شاعر شاعروں کے ہاں رنگ کھولتا ہے یہ رنگ سب سے زیادہ جورت کے ہاں کھول کا سامنے آتا ہے انشاء بھی اپنے تمسور و ذرافت میں حجو کا مزاج اور کسیدے کا آہنگ شامل کر کے اپنا رنگ بناتے ہیں مصوفی بھی اس معاشرے کا تحزیب رنگ قبول کرتے ہیں اور وہ تمام خصوصیات اپنے شاعری میں پیدا کرتے ہیں جو اس دور میں پسندیدہ تھی اور ساتھ ساتھ اپنا وہ مقصوص رنگ بھی پیدا کرتے ہیں جو میر و سودہ کے انتظاج سے مصوفی نے بنایا تھا یہ سب کچھ اس تحزیب کا اثر ہے جس کی قوت عمل مفلوج ہو چکی ہے جو جادو کی انگوٹھی کے ذریعے تلسم کے قلعے فتح کرنے کی خویش مند ہے یہ خوش نمہ قاضی پھولوں کی تحزیب ہے جس میں رنگ تو ہے لیکن خوشبو نہیں ہے یہ بہت دریا کی نہیں بلکہ بند طالعب کی تحزیب ہے نوش اور ہار اور ہاؤ نے اس تحزیب کا رخ تائین کیا ہے اور لکھنو کی مقصود فضا کو پیدا کیا ہے تحزیب کا وہ رنگ جو شجاو دولہ اور پھر آسف دولہ کے زمانے میں قیم ہوا وہ ہی تحزیب جزیرے کا رنگ بن جو وقت کے ساتھ گہر اور واضح ہوتا گیا یہ بات تو دروست ہے کہ لکھنو کی تحزیب نے دیلی کی تحزیب کی کوک سے جنم لیا تھا لیکن دیلی تحزیب میں وہ مرکزیت موجود تھی جس کا تعلق سارے ہندوستان سے قیم تھا لکھنو تحزیب اس مرکزیت سے آرہی تھی اس کی حیثیت ایک جزیرے کی تھی جس کا دفاع انگریز کر رہا تھا اور اہل جزیرہ زندگی سے مزہ لوٹنے مصروف تھے حکرمانوں کے پاس دولت تھی جسے وہ خچ کر رہے تھے وہ میلان جو دربار اور طبق خواست نے پیدا کیا وہ ہی رفت سارے معاشرے کا پسندیدہ میلان بن گیا یہ بات ذہن نشین رہے کہ عوض کی تحذیب کے لئے عشق حقیقی اور تصوف دو وجہ سے بیمانی تھا ایک یہ کہ تصوف شیعیت کے عقیت سے متصادم تھا اور دوسرے عشق حقیقی اس معاشرے کی لذت کوشی اور عبش پرستی کے راستے میں رکاوٹ تھا عوض کے ریج الوقت تحذیب نے اس کو رد کر دیا جیسے ہی عشق حقیقی اور تصوف مسترد ہوئے تو تصور عشق پر مجازی رنگ اس درجہ غالب آیا کہ وہ بو الحفسی بن گیا اسی کے ساتھ عشق پردہ نشین خائب ہو گیا اور بالا نشین بازاری عورت نے اس کی جگہ لے جس کے جسم کو زار سے خریدا جا سکتا تھا اس لئے عوض کی شاعری ہجر کی نہیں بلکہ وصل کی شاعری ہے ایسا جسم محبوب جسم بن جاتا ہے یہی جسم مرکز عیش و لذت ہے محبوب کی چھر چھار بیتکلف نازو عدا لطیف فکر جگت فبتی تمسکر و ذرافت مزے کو دوبالہ کر دیتے ہیں اب یہی لوازمات عشق کا بدل بن گئے ہیں اور یہی اس دور کا تحذیبی اور تخلیقی رجحان بن گیا اس دور نے سوز جعفر علی حسد کی شاعری کی بنیاد پر نئی شاعری کی بنیاد رکھی معاملہ بندی اس شاعری کا مرکز نگاہ تھا جورت نے معاملہ بندی کو اس تحذیب کے مزاج پسند کے مطابق اتنا کھول دیا کہ سارا معاشرہ اس پر لہلوٹ ہو گیا انشاء نے اس رنگ میں تمس رفت تیز بھبتی کا مزہ شامل کر کے وہ رنگ سخن پیدا کیا کہ وہ جورت کے ساتھ اس تحذیب کے مقبول شاعر بن گئے یہ دونوں شاعر جس محفل بن جاتے اپنی مجلسی شاعری سے آنکھوں کا تارہ بن جاتے مصفی اپنی استادی اور مقبول رکھنے کے لئے اسی رنگ کی پیروی کی رنگ نے بازاری عورت کے شوخ جذبات کو اس کے شوخ و بے تکلف زبان میں بیان کر کے اپنی شاعری کو مقبول بنایا اسی لئے جررت انشاء رنگین اور مصفی اس دور کے ممتاز شاعر ہیں اس تحزیب میں جیسا کہ میں کہایا ہوں بڑھنے پھیلنے اور نئی نیو احماد پر روانہ ہونے کی سکت و قوت نہیں تھی یہ ایک نحصور مجبور اور نظر بند تحزیب تھی باہر انگریز چوکیدار اس تحزیب کی چوکھٹ پر نئی بندوق تانے کھڑا تھا اس سے مقابلہ کرنے کا نہ صرف ان میں حوصلہ نہیں تھا بلکہ اس میں وہ قوت ارادی بھی نہیں تھی جو معاشرے کا مقدر بدل دیتی ہے اس کے عمرہ نامرد ہو چکے تھے جس کا اظہار اس دور کے شورہ نے گاہے گاہے کیا ہے مصفی نے کہا نامرد تھے اپس کے امیر اس زمانے کے سفرے پہ ان کی دیکھا تو خسی پلاو تھا یا نہ روبہ کی اور نہ شیر کی بحث رات دن یہی بٹیر کی بحث شیریوں تلخ دہر سے اندھوں کو کیا خبر شیریوں ہی کڑا کے اور وہی افیوں کے گولے انشاء نے کہا وہ جو سردار تھے اگلے زمانے کے بڑے رستم یہ ان کا حال ہے اب عالم ہے بے روزگاری میں پڑے سونا کھرچتے ہیں کسی ٹولے سے چاکو سے کہیں جو رہ گیا پاؤ کٹوری میں کٹاری میں جو دو پیسے کی ڈولی پر کہیں جاتے ہیں چڑھ کر تو پرانی شال دیتے ہیں کہاروں کی کہاری میں اس صورتحال میں وہی کچھ ہو سکتا تھا جو یہاں ہوا زندگی بڑے مقاسے سے آری ہو گئی مانی گم ہو گئے گم ہو گئے اور ایشو لذت نے زندگی کی ساری دوسری سرگرمیوں کی جگہ لے لی یہ اس تحضیب کی مجبوری تھی اس دور کے عدب شاعری اور ساری تخلیقی سرگرمیوں کو اس نظر سے دیکھنا چاہیے وہ اسی دائرے میں اپنی صلاحیتوں کا اظہار کر سکتی تھی میر کو خدا سخن تسلیف کرنے کے باوجود یہ تحضیب اپنے باطن میں میر کو مصرد کر چکی تھی اندھے جررت پھکڑ انشاء اور آیاش رنگین اس کے نمائندہ شاعر اور تجمان تھے مصفی کی شاعری کا صرف وہی حصہ اسے پسند تھا جو ان شہرہ کے رنگ سخن کے مطابق تھا اسی رنگ سے اس دور کا تصور شاعری پیدا ہوا مصفی ساری عمر اپنے فطری رجحان اور لکھنوں کے اس رنگ تحضیب سے پیدا ہونے والے رنگ سخن سے کبھی جنگ اور کبھی صلح کرتے رہے کبھی کہتے جان ڈالتا ہے مصفی کالب میں سخن کے مشکل ہے کہ تم اس کی طرح شیر تو ڈالو کوئی زمزمائے دہلی کو لہجہ پورب کیوں اس کی طرف ہوتے ہو نہ حق کو رضالو اور کبھی اپنے فطری رنگ پر قیم رہنے کا اظہار کرتے شیر و سخن کا مرتبہ ہے دور مصفی تجھ کو میاں روا نہیں اتنی فضولیاں کیوں بولتا نہیں روش اپنی سے مصفی تو بھول ہی نخرا بھی شیر میں ہو تو ہاں سوز کاسا ہو کس کام کی وگر نہ چھنالے کی شاعری خود مصفی کے مطابق اس دور کی شاعری کی خرابی یہ ہے کہ مزاق سخن سے لطف سخن نکل گیا ہے مرنے سے مصفی کے یہ کیسا غضب ہوا لطف سخن مزاق سخن سے نکل گیا اس لئے مصفی کی آواز اس دور میں ایک الگ آواز ہے اس لئے وہ اپنی ساری قدر قلامی اور استادانہ حیثیت کے باوجود و مقبولیت حاصل نہ کر سکے جو جورت انشارنگین کو حاصل تھی اور یہی وہ شاعر ہیں جو اس دور کی میار شاعری کی ممتاز نمہند ہیں مصفی تو اس رنگ میں انہی کی پیروی کرتے ہیں انشارہ کے میار شاعری کی چند نمائیں خصوصیات یہ ہیں نمبر ایک جورت نے سوز اور جعفر علی حسرت کی روایت معاملہ بندی کو اتنا کھول دیا کہ ان کی شاعری اس دور کے مزاج کائنا بن گئی جس میں وصل معاملات حسن لانے والی شاعری تھی اور یہی اس معاشر کی ضرورت تھی غم زدے روتے تڑپتے ہیں جہاں دو چار ماں شغل بہلانے کو دل کو میرے شعاروں کا ہے فکر میں اس کے افکار زمانہ سے نجات جررت اور ایک غزل کرنے میں تحریر لگا غزل اور معشوق ککی آشکی کی کہی ہم نے جررت بترز دگر پر نمبر دو انشاء اپنے طرز شعری میں زرافت شوخی تراری چھوڑ 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 ہنسی مزاق لطیفہ گوئی بھبتی شامل کر کے مزاج شعری میں ایک ایسی ترنگ سمودی کہ انشاء مقبول درباری شعر بن گئے اور ان کی شعری وہ تماشا بن گئے جیسے اہل دربار لطف لیتے وہ خود بھی اس بات کا اظہار بار بار اپنی شعری میں کرتے ہیں شوخی اداسو ایسی جو شو خروش اتنا بندش دھوان سو یہ اور طرز بیا تماشا دیوان سینکڑو ہی دیکھ یہ ہے ہم نے لیکن ان پر نظر پڑی کب پایا جو یہ تماشا آزادوں کے لہجے میں غزل یہ تو سنائی اس بحر تفنن اب اپنی تو بولی میں کچھ اشار کہ انشاء جس میں ذرافت وہ لطیفہ گوئی اس کی وہ فساد اور بلاغت نہیں اس قدر کہ بولے کوئی شائر اور سخن دان اب چھیڑ چھاڑ کی غزل انشاء ایک اور لکھ ہین لاک شوخیاں تری نو کے کلم کے ساتھ تین اس دور کا ایک میار شائری غزل در غزل قرار پایا جس کے ذریعے شائر اپنی قادر کلامی کا اظہار کرتا تھا کافیوں کے استعمال سے اپنی غزلیں کہی گئی یہی صورت مصفی کے کلام میں ملتی ہے یہ اس دور کا عام رجحان ہے ہے زمین خوب غزل در غزل اس کو کہیے بس کے معمول ہے جررت یہی اکثر اپنا جررت بدل کے کافیہ کہ غزل ایک اور اعتباہ بدل کے کافیہ کہ غزل ایک اور اعتباہ جو پہنچے شائروں تک اپنی شائری کی خبر جررت اب اور ردیف اور کوافی میں غزل پڑ لیکن اس ڈھب کی تا شائروں کے آگے ہو اس بزم میں انشاء تیری شوقت انشاء بدل کے کافیہ کہے غزل اب ایسی اور کہ جس کی پڑھتے ہی اے مصفی ہوا پھر جائے مصفی چار سنگلاز زمینوں میں غزل کہنا اور اس دور کا عام رجحان ہے جررت انشاء مصفی رنگین کے کلام کو دیکھئے تو انتہائی مشکل بھر بلکہ پتھر زمینوں میں بھی کامیاب غزلیں ملیں گی یہ روایہ جعفر لی حسرت کے کلام سے شروع ہوتی ہے اور اس دلی پہنچتا ہے اور شاہ نصیر اپنی استادی و قدر کلامی کا اظہر کرتے ہیں آشکانہ غزل ابھی ٹک سال بہر ہو جاتی ہے سنگلاز زمینوں سے اس دور کے شورہ کا کلام بھرا پڑا ہے نمبر پنچ اس دور میں غزلیں عام طور پر طویل ہو جاتی ہیں غزل در غزل کے علاوہ صرف ایک غزل کے اشعار کی دادات گیارہ سے تجاوز کر کے تیس تک جا پہنچتی ہے غزل کی روایت حیات میں اشعار کی دادات پانچ سے لے کر سات نو یا گیارہ تک ہوتی تھی جورت مصفی انشاء وغیرہ یہ عامر جہان ہے طویل غزل کہنے کی ایک وجہ یہ تھی کہ ہر شاعر اپنی قادر کلامی کے ازار کے لئے زیادہ سے زیادہ کافیہ استعمال کرتا اور نئے سے نئے کافیوں میں شیر کہتا ہے اور اس سلسلے میں ناصر مخت زبان سے مدد لی جاتی ہے بلکہ انگریزی الفاظ بھی بطور کافیہ استعمال میں آنے لگتے ہیں طویل ہونے کی وجہ سے اب غزل قصیدہ طور ہو گئی اس پس حساب شیر سے باہر قدم رکھا یاران احد کی جو غزل تھی قصیدہ تھا مصفی اس دور کا ایک نمبر چھے اس دور کا ایک رجحان مسلسل غزل کی طرف ہے ایسی غزل جس میں مزاج و فضا کی اکثانیت پائی جاتی ہے یا حسن عشق کے ایک معاملے کو کھول کر بیان کیا جاتا ہے جورت کے ہاں ایسی غزلیں خاصی تعداد میں ہیں جن میں کہانی پن موجود ہے اسی طرح انشاء کے ہاں بھی ایسی غزلیں خاصی تعداد میں موجود ہیں جن میں ایک ہی بات یا ایک ہی پہلو کو بیان کیا گیا ہے ایسی غزلوں میں ایک شیر دوسرے شیر سے مربوط ہے مصفی کے دیوان حشتم کی غزلوں میں خصوصا اور تیسرے چوتھے دیوان میں بھی یہ رجحان موجود ہے نمبر ساتھ جورت انشاء مصفی اور اس دور کے دوسرے شہرہ کے دواوین میں ایسی ہم طرح غزلوں خاصی طور تعداد میں ملتی ہیں جن کی تعداد زمین ایک ہے ان شہرہ کے علاوہ اس دور کے دوسرے شہرہ نے ان زمین میں تباہ عزمائی کی ہے ان غزلوں کے تقابل مطالعے سے نہ صرف ان شہرہ کے مزاج اور انفراد دیو آشق اور اس کی جذبات کا ازار کم بیش غیب ہو جاتا ہے اور صرف ماشوق اور اس کے حسن اللہ کا بیان حسن شاعری بن جاتا ہے یہ آشق ہی نہیں ماشوق کی شاعری کا دور ہے عشق کا تصور میر درد اور قیم کے ہاں ملتا ہے اس دور کے مزاج کے لئے اجنبی ہو جاتا ہے اور عشق ایک بوجھ بن جاتا ہے مصرہ کہ عشق ہے میرے کاندھے پہ لاکھ من کا بوجھ انشاء جس کی بودوباش کے بارے میں بھی یہ معاشرہ بے خبر ہے حضرت عشق دیر میں رہتے ہو یا حرم میں تم مجھ کو نہیں کچھ اطلاع آپ کی بودوباش سے انشاء معشوق اور اس کی چونچنوں پر یہ معاشرہ جان دیتا ہے اور یہی چیز اس دور کی شاعری میں دور آتی ہے رات تو بند کبھا کھولنے کی ہٹ میں کٹی صبح نزدیک ہے لے اب تو کہا مان کہیں جرت مجبور دل کو تھامو ہوں آتا ہے جب کے یاد بے اختیار چھاتی پہ لگنا ولات کا جرت بہنچوں گر وصل میں اس کو تو یہ جھنجلا کے کہے بہنچوں گر وصل میں اس کو تو یہ جھنجلا کے کہے واروں ہاتھوں کو تورے آج ہی سب پیار نکال جرت کیا غزب تھا پھاند کر دیوار آدھی رات کو دھم سے میرا کود نہ اور وہ تمہارا ازتراب انشاء ران پر دھر ہاتھ میری آگ سی ایک پھونک دی گد گد آمیز چٹکی کا بنا تھا چٹکلا انشاء نسائی لہجہ بھی اسی اثر سے زبان و لہجہ میں شامل ہو جاتا ہے سر کے بالوں سے لٹک جھمکے سے الجھا تو کہا سر کے بالوں سے لٹک جھمکے سے مجھ کو ستانے یہ نگوڑا تعویز انشاء اور اسی کے سرات سے واسوخت علیہ جابی غزل کے مزاج میں دور آتا ہے جو آنکھ تم نے پھیریں تو دل اپنا ہم بھی پھیریں گے جب الفت ہی نہیں تب فائدہ اعزا اٹھانے کا جرت لگا دیں گے دل ایسے سے کہ تم بھی رشک کھاؤگے یہ سن لو تم کے ڈھب یاد ہم کو بھی جلانے کا جرت مجھ سا جو کوئی تجھ کو مل جائے تو باتیں میری طرح سے تُو بھی چپکا سنا کرے گا جرت نو اس دور میں شاعری لازمائی عمارت تھی عام طور پر نواب امیر شہزاد شاعر کو سیگھے شاعری میں ملازم رکھ لیتی تھے اور ان سے اپنا دربار سجاتے تھے انشاء پہلا شجاو دولہ کے دربار سے وابستہ رہے پھر مرزا مینڈو شہزاد سلمان شکو سے وابستہ ہو گئے مصفی سلمان شہزاد سلمان شکو کے علاوہ اس دور کے بہت سے عمیر ان سے وابستہ رہے اپنے بارے میں لکھا ہے کہ فکیر حمز اور سرکار عیشہ نواب کلب علیخ بہادر بیسی کا شاعری پیشتر از امتیاز داشت تجکرہ ہندی اور اور ریاض الفسحہ میں مصفی نے بہت سے دوسرے شعرہ کی سیگہ شاعری ملازمت کا ذکر کیا ہے دس شاعری چونکہ اس تہذیب کا لازمی جذب تھی اس لئے نواب یا امیر کے دربار میں اپنی عزت و حیثیت کو قیم کرنے شاعروں میں جذب رکابت بڑھ گیا تھا اس لئے اس دور میں شعرہ کے درمیان جتنے مورکے ہوئے کسی اور دور میں کم نظر آتے ہیں مصفی اور جررت اور جررت اور بینواء کے مورکوں کا ذکر ہم جررت کے باب میں ایندہ صفات میں کریں گے مصفی اور انشاء کا مورکہ تو تاریخ عدب اردو کا ایسا مورکہ ہے جس میں فرکین نے شاعری کے حدود سے تجاوز کر سارے منظر کو گندہ و غلیز کر دیا تھا موسفی اور شغیردان سوڈا مرزا عظیم بیگ انشاء و فائک انشاء و راغب و غیرہ کا ذکر بھی ہم ایندہ صفات میں کریں ایسے موقع پر شاعر کا کلم تلوار بن جاتا تھا اور حجو سے وہ ایک دوسرے کی سات پشتوں کو پن کر رکھ دیتے تھے صاحب دربار اور اہل محفل ان مزا لیتے تھے ان مار دفعہ مار دھار حاضرہ ہوا اس میں یہ تیپ آیا کہ دونوں گھومتی پار جا کر تلوار سے اس کا فیصلہ کر لیں دونوں میں تیگزنی ہوئی محلت بری ترہ زخمی ہوئے اور کچھ دن بعد زخم کی تاب نہ لا کر مر گئے مرتے مرتے مر گئے مگر رضا رب کا نام نہیں بتایا مرتے مرگے مگر زارب کا نام نہیں بتایا بعد میں ان کے ورسہ نے موشر کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا نواب و امیر جاگیدار رانہ نظام میں مرگزی حسید رکھتے تھے ان کا مذاق اور ان کی پسند کے اثرات سارے موشر پر پڑھتے تھے اس دور میں یہ لوگ مردانگی سے آ رہی تھے اور ایش و اشرت کے میدان میں مردانگی کے جوہر دکھاتے تھے اس دور کی محصور تحزیب توازن سے آ رہی ہونے کے باعث یک روخی تحزیب تھی گھر کے پردہ نشین عورتیں جو شرم و حیاء کو اپنا زیور جانتی تھی اس معاشرے کے مرد کو پسند نہ تھی نہیں چاہیے شرم اتنی بہت کہ مجلس میں بن بیٹھے جیسے بت انشاء اس لئے بالانشین تواف اور زن بازار انہم شو کے دلی بن کر مرکز اختیار کر لی تھی سارا معاشرہ اس کے ارد گرد مہور رکس مہور رکس تھا جس کی لذتیں زندگی میں رس گھول رہی تھی ہزاروں دیویوں کو یہاں کی پریوں نے لطاڑا ہے نہیں یہ لکھنو ایک راجہ اندر کا کھاڑا ہے انشاء کردار کی علوویت اور اخلاقی بلندی باقی نہیں رہی تھی جو صاحبان اقتدار تھے وہ اصراف بیجا فضول خرچوں اور عیج پسندی میں پڑے ہوئے تھے میر کی شاعری اپنی ساری عظمتوں کے باوجیوز اس دور کے لئے بیمانی تھی مصفی بھی اپنی شاعری کے اسی حصے سے اس معاشرے میں زندہ رہے جو اس دور کی مقبول اور پسندہ شاعری کے مطابق تھا اس دور میں جو جسم و وصل کے بے باقانہ اظہار ملتا ہے شاعری میں جو نمائش خارجیت ملتی ہے معاملات حسن کا جو رنگ ڈھنگ ہے اسی کی وجہ یہی تحضیب اثرات ہیں جو نوابوں اور میروں کے درباروں اور محلوں سے سارے معاشرے میں صلائیت کر رہے ہیں انہی اثرات سے عود کی نئی نسل تیار ہوئی اور اپنے تخلیقی اظہار کی بنیاد انہی پر رکھی جس میں پہلوی تن نمائی تھا کہ عشق بول حفظی بن گیا محبوط وائف کے جسم کے اندر نظر آنے لگا اور ریختی بن گیا سواگ اجڑی دلی کا یہ رنگ نہیں تھا جب شاعر سے لکھنو آئے تو ان کی شاعری کا داد نہیں ملی مسوی نے لکھا ہے کہ اہل دہلی انہیں مسلم ثبت مانتے ہیں اور ملک شورہ کہتے ہیں لیکن جب وہ لکھنو آئے اس دور کے فساد سے ملاقات کی اور مشاہروں میں ترہی غزل پڑ ہی تو ان کے سخن بلند کا مرتبہ معلوم ہو گیا اس وقت لکھنو فساد شورہ عدبہ سے معمور تھا اور دلی سے بڑا مرکز تھا مسوی نے لکھنو مخزن شورہ و فساد اس دور کے بڑے شاعر اس وقت لکھنو بن کر لکھنو میں داد سخن دے رہے تھے اور ولی اور دلی کم بیش خالی تھا دیکھتے دیکھتے اب وہ دور آگیا جب میں خارجیت پر اس لئے زور ہے کہ خود اس تہذیب کا ظاہر پرستی پر زور تھا ریاعت لفظی ذلہ جکت فبتی اس کا جزو ہیں جرت انشاء مصوی وغیرہ کی وہ مذہب دیکھئے جو خٹ مل برسات گرم سرم مچھر وغیرہ جیسے موضوع پر لکھی گئی ہیں میں ایک رجحان اور نوائی ہوتا ہے اندوستانی انصر اسطور و رسوم اور پراکرتی و ہندوی الاصل الفاظ شہری میں ذریعہ اظہار بننے لگتے ہیں یہ انداز مصفی و جرت کے ہاں کم لیکن انشاء کے کلام میں خاص طرح پر نوائی ہیں انشاء نے اس انصر کو اس طور پر مزاج میں سمویا کہ جذو شہری بن گیا چند شیر دیکھئے کھیڑے کے پرانگیاں میں لگا رادکہ بولی ہے کشن یہ کارٹن کو مورے انگ میں کھیڑا انشاء مہادیوہ تیرے جو کلاج سے اپنی چٹیا کھولے تو شاید بن سکے اس جوگ کے بیراغ کا جوڑا انشاء کیا ہی بہار آج ہے بھرما کے رنڈ پر تو سوے بد قدا یوں جائے خوائش انشاء کے جاپ تاپ کو جیسے کوئی برہمن جائے انشاء چودہ اس دور میں جیسا کہ ہم اوپر لکھائے ہیں اور دوسرے پیشوں کی طرح شہری بھی ایک پیشہ بن گئی تھی جیسے ہر پیشہ اختر کرنے سے پہلے شیر کہانہ صادق سخت مشکل ہے فن شیر کہانہ صادق چاہنیت رہے شاگرد کو استاد سے کام ایسا استاد جو رموز شیری اور نکات فن بتا سکتے اور شاگرد کے کلام پر اصلاح بھی دے سکے استاد کی حیثیت بھی شاگردوں کی تعداد سے متعین ہوتی تھی شاگرد استاد کے حضر جیزت کرتے تھے مورکہ آرائی میں استاد کا ساتھ دیتے تھے انشاء مصوی کے مورکہ میں گرم اور منتظر کے علاوہ دوسر شاگردوں نے بھی استاد کا ساتھ دیا تھا جب کوئی نیا شاعر استاد کے سامنے زانو تلمز کرتا تو شیری نے تقسیم کی جاتی مشہور مرسیہ گو میر مظفر حسین زمیر مصفی کی شاگرد ہوئے تو شیری تقسیم کی مصفی نے لکھا کہ امراض شیخ محمد باکش کے واج تقلص دارو شیری تقسیم کردہ بودہ بحل کا شاگردی فقیر در آمد بود شاگرد استاد کا دل سے احترام کرتے اور برسوں خدمت کر کے فن شاہری کو حصل کرتے اے مصفی استاد وہی ہوئے آخر جو میری طرح عزت استاد کرے گا مصفی جز کے شاگردوں کی تعداد بھی کثیر تھی انہوں نے ہفتے میں دو دن شاگردوں کے کلام کی اسلاح کے لئے مقرر کر رکھے تھے شاہ کمال نے لکھا ہے باروز اسلاح در ہفتہ دو روز مقرر بود یعنی دو روز چار شمبہ یک شمبہ کہ ہما شاگردوں مجمع شدہ تنصیفات خودی خواند ندہ وائس اللہ ہر یک شد اس دور سے پہلے بھی استاد شاگرد کا رشتہ قیم تھا جورت جعفر علی حسز کے شاگرد تھے سودہ شاہ حاتم کے شاگرد تھے انشاء فاقر مکین کے شاگرد تھے اس دور میں یہ رشتہ ایک تہذیب اداری کی صورت اختیار کر گیا تھا شاگردوں کے سلسلے خاندان شجرہ کی اہمیت اختیار کر گئے تھے شاگرد اس بات پر فخر کرتا تھا کہ میں فلا استاذ کا شاگرد ہوں مصفی کے شاگرد تین چار پوچھتے گزرنے کے بعد بھی اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ ان کا سلسل شاگرد مصفی سے ملتا ہے اس دور میں اردو کا لفظ زبان کے معنی میں عام طور پر استعمال ہونے لگتا ہے انشاء لفظ اردو این الفاظ را اعتبار نیست و عوام اردو نیز مستعمل نمی کند لیکن برائے مثال خوا بسند مزارفی نوشہ شد با زبان اردو خیال نہ باید کرد مصفی نبی اپنے تذکروں میں لفظ اردو کو زبان کے معنی میں استعمال کیا تذکرہ ہندی میں لکھتے ہیں کہ چنانچہ باید از زبان ندرت بیان شمی شد بیاد فصحہ بارہ سو چھتیس ہجری میں بھی عام طور پر اردو کا لفظ زبان کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے مثلا برہبری بمشورہ مرزا قتیل کے اوہم باسف فارسی گوئی دعوی اردو دانی ریختا داشت در زبان اردو ریختا قریب صدق امیر زادہ اوہ غریب زادہ بحل کا شاگردی من آمد وسا کتاب در زبان اردو ریختا شکر امیختا از خام فکر رونہ کے سواد پذیر فتح آرکا شوریدہ مضمون زبان اردو غابندہ شد مصفی نبل اکلام میں بھی اردو بابانی زبان بار بار استعمال کیا ہے آتا ہے یہ لب جی آتا ہے یہ اب جی میں کہ اردو کی زبان سے ایک فارسی مقتہ میں پڑھوں دستو گراب ہے جو طرز اعلیٰ اردو کی زبان میں اپنی طرف ہم اس کو منصوب کر چکے ہیں واقف نہیں زبان سے اردو کی جس پہ آہ کیا کیا عزیز کرتے ہیں کیا کیا عزیز کرتے ہیں اشار کا گھمنڈ مصفی دیوان اول میں جو بارہ سو ہجری کے لگ بھگ مرتب ہوا اردو کا لفظ زبان کے معنی میں استعمال کرتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ اردو زبان کے لئے ہندوی کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں مصفی فارسی کو تاک پہ رکھ اب ہے اشار ہندوی کا راج اور لفظ ریختہ کو اردو غزل کے لئے استعمال کرتے ہیں البتہ مصفی کو ہے ریختے میں دعوی یعنی کہ زبان اردو کی وہ زبان کا اے مصفی ایک اور بھی لکھ ریختہ یعنی تو شاعر غرا ہے تیری فکر رسا ہے کیا ریختہ کام ہے مصفی کا بھو آتی ہے اس میں فارسی کی بارہ اس دور میں اردو عام مقبول ہو کر فارسی کی جگہ لے لیتی ہے فارسی کا رواج کام ہو جاتا ہے اور خاص عام کی تخلیق سلائیت ہیں اور اردو زبان کی ذریعے ظاہر ہونے لگتی سائبان زمانہ رو انقلاب اختفاء وار و طبیعت ہا بیشتر متوجہ ریختہ انداز اٹھائیس اردو زبان کے اس رواج کی پیش نظر انشاءاللہ انشاءاللہ خان انشاءاللہ اس عام زبان کی مدد سے جو ان چاروں طرف بولی جا رہی تھی اردو زبان کی قوائد دریال عطافت بارہ سو بائیس ہجری بمطابق اٹھارہ سو سات عیسوی کے نام سے تعلیف کی اور اس میں اردو زبان کے مقصود مزاج کو بنیادی اہمیت دے کر اس بات پر ظہر دیا کہ وہ اصول جو اور بی فارسی میں مستعمل ہیں ضروری نہیں کہ وہ اردو زبان کے مزاج اور اس کی سوتیات اور لسانی تقاظ سے مناصف رکھتے ہوں اسی سلسل میں اردو زبان کا مزاج اہمیت رکھتا ہے سترہ اس دور میں شاعری لازمہ ہمارا تو تھی لیکن وہ اتنی اہمیت اختیار کر گئی تھی کہ ایک عام معاشرہ دلچسپی کا سبب بن گئی تھی گھر ترہا عام طور پر سنگ لاک زمین میں ہوتا کوئی غزل در غزل کہہ کر لاتا اور کوئی نینے کوافی کی داد پاتا انشاء نے سادت خان کی محفل مشہرہ جس میں مصر آتی رہا تھا ہوا پیدا یہ دو دل سے کوہ کاف کا جوڑا کاف اعصاف اعراف انصاف کافیہ کا جوڑا اور عدیف تھی ایک ساتھ اٹھارہ غزلیں پڑیں مشاعر شاگردوں کے تعلیم و تربیت کے لئے بھی اہمیت رکھتے مارکہ انشاء مصفی کے بعد جب مصفی گوشہ گیر ہو گئے تو اپنے شاگرد شیخ محمد عیسیٰ کے کہنے پر شاگردوں کی مشک تربیت کے لئے محلہ روشن آرام محفل مشاعرہ منرکٹ کرنے کی جرد دی جورت اپنے بہت شاگردوں کے ساتھ مشاعر میں شریک ہوتے تھے ترخہ ترہی مشاعروں میں شرکت سے شاگردوں میں فن مشاعری کا شعور اور اعتماد پیدا ہوتا تھا اور خواس عوام زوک سخن نے کرتا تھا اس دور میں پہلے اتنے مشاعروں کا ذکر تذکر اور کتب تاریخ میں نہیں ملتا اٹھارہ اس دور میں انگریزی تہذیب کے اثرات معاشرے کے باطن میں اترنے لگے اور انگریزی آشا کے ساتھ متعدد انگریزی الفاظ بھی بیان کا حصہ بننے لگے اس دور علامت تھا لیکن اب وہ ایک حقیقت بن جاتا ہے حضرت علی خان حیرت سے کہتے ہیں کہ کلکتے میں انگریز لڑکیوں کے پڑھنے کے لئے ایک گھر ہے وہاں معلم سب کو ایک ساتھ تعلیم دیتا ہے اور اتوار کے دن گرجہ کی زیارت کے لئے انہیں اپنے ساتھ لے جاتا ہے انگریز پلٹن کی طرح لڑکیاں چار کی صاف بنا کر چلتی ہیں سب کی ایک پشاک ہوتی ہے انشا نے بغیر آگ کے صرف آدھشی شیشے کی مدد سے کول دہکائے تو نواب سادت لی خان اور دوسرے حاضر حیدرت میں رہ گئے تب اخواص میں چائے کا عام رواج تھا انگریز دواؤں کا اور ڈاکٹر کا علاج بھی رواج پانے لگا نواب سادت لی خان نے انشا کو انگریز مسحل دیا تو انہیں بہت فیدہ ہوا نواب سے کہا وہ انگریز مسحل جو آپ نے انعیت فرمایا تھا خدا کے فضل سے اس سے بہت فیدہ ہوا ارشاد ہوا کہ تم پہلے قائل نہیں تھے اب میں ان گئے اس دور میں یہ انگریزی تحزیب کی قائل ہونے لگتی ہے نواب سادت لی خان نہ صرف انگریزی زبان سیکھی بلکہ انگریزی وضع کی کوٹھیاں بھی تعمیر کی اور انگریزی سامان ارائے سے ارائے مصوی گھنٹے کو دے کر حیرت میں رہ جاتے ہیں سات ایس ویاں ہے کہ میرا دل جس میں خود بخود چوٹ لگی خود بخود آواز آئی اس دور میں انگریزی تحزیب اپنے اقتدار کے ساتھ ہماری تحزیب پر غالب آنے اور اس کا رنگ بدلنے لگتی ہے اسی کے زیر اثر اس دور کے شورہ کے کلام انگریزی لفاظ استعمال میں آنے لگتے ہیں پورڈر مصرہ کوئی شبنم چھڑک بالوں پہ اپنے پورڈر کوچ پر ناز کے جب پانو رکھے گا بانتھن گلاس اپنے گلاس شگوفے بھی کریں گے حاضر بوتل غنچہ اگل سبھی وہاں کھولیں گے بوتل کے دہن انشاء پلٹن پلٹن تالہ لاوے گا سلائی کو بنا کر پلٹن صفے مجگاں سے بچے عشق تو پہنچے دل کو چھوڑتا ہی نہیں پلٹن کا یہ پہرہ پانی سنہ اللہ فراق ایک 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 ایسی ہے بنائی جس کو ویل برگر ویل بوگر کرچ لے کر آہا کی کہتا ہے یوں دل چرخ سے تون سے ول بوگر بڑا صاحب لڑائی منگ تا انشاء کونسل کام کرتے ہی نہیں ہرگز یہ بن کونسل کی پینسل دست نکاش میں گر بید سی کام پہ پینسل گلاس آوے گلاس میکا تو کاتویان پوشت دست کھائے مسفی بسکٹ رکھتا ہے میں خور سے جو پاس اپنے دو بسکٹ یہ دور کے دانوں شروع میں انگریزی اور ان کی تہذیب کے بارے میں دو روئے ملتے ہیں ایک روئے انگریزوں کی غلامی کو ذہنی طور پر تسلیم کر لیتا ہے یہ دربار سرکار کا روئیہ ہے جس کے ترجمان انہمہندہ انشاء ہے ٹیپو سلطان کا قصہ وہ سنا ہوئے گا کہ کیا کام پھر وہ ہاں جو گیا تھا رجمن لارڈ حکام نے ایسے ہی کیے ایک دووار دفتن کام پھ گیا جس کے سبب سب دکھن قوم انگریز یہ ہیں ایسے کہ جن سے کام پہ آوے گھر فوج افاریت سمیت آہر من دب دبا ان کو خدا نے وہ دیا جن کے حضور چیز کیا ہے وہ پھیکن وہ کہاں کا کار راون کمپنی نور کے جب تک کہہ رہے یہ قائم بادشاہی رہے گی اس کی بھی بے وجہ احسن دوہر رویہ یہ ہے کہ انگریز انہیں یہاں کی دولت لوٹ لی ہے ساجشوں اور چوڑ توڑ سے ہندوستان کی طاقتوں کو زیر کر لیا ہے ٹیپو سلطان اس رویہ والے دانوشروں کا ہیرو ہے مصفی اس دور میں اس رویہ کے ترجمان ہیں ہندوستان میں دولت و عشمت جو کچھ بھی تھی کافر فرنگیوں نے بے تطبیر چھین لی مصفی افسوس کیلئے چھین نسارہ کے سگون یوں خات سے فرقہ اسلام کی روٹی مصفی جوڑ کلمی غیر مطبوع میں مصفی اپنے اس رویہ کو زیادہ وضایت سے یوں بیان کرتے ہیں اگر گلستان ہندوستان کے بے باغ از خص او خار نیز حیمت او جورت جران فرنگ کے خدا این قوم از رویہ روز زیادہ تر آست پاک شود آزین چے بہتر اگر رگ ورشہ درخت حرس آواز امازین زمین ارم تزئین مستاصل و مستخرج گرد و فہول مراد ملک دکن را زمین ست وسیع بیمسا بیمسائ جم مجائ مجام علیار رسیدہ باشد کے بعد اس غروب آفتاب عمر ٹیپو شا کے پیوستہ عرصہ برین قوم سیرت سگ پرست نیک وانست چے بہ آسانی متصرف شد ندو پایا تخت ہندوستان جنت نشان را کے مقصود مقصود معمورہ جنت زیب دہلی است چے بہ آسانی لطائف الہیل آہستہ آہستہ قدم بیشتر گزاشتہ یقیناً در جوزہ تسخیر در آورد دند غرض کے در حکمت عملی انقوم مطابعت عمرہ وزرہ زیوی الاقدار شک درہ یافتہ نمی شود یہ دونوں رویے آج تک اسی طرح متوازی جارہی ہیں اور تہذیبی سطح پر یہی دونوں رویے آج بھی ہمارے عدب کا حصہ ہے انیس اس دور کی شاعری سرہ پانگاری کا رجحان عام ہے یہ رجحان وسنوی واسوقت متزاد میں بھی ملتا ہے اس دور کی غزلوں میں بھی جسم محبوب کا کوئی حصہ ایسا نہیں جس کا اظہار اس دور کی شاعری میں ترہ ترہ سے نہ ہوا ہو یہ رجحان مصفی انشاء جورت رنگین اور اس دور کے سب چھوٹے بڑے شاعروں کے ہاں دلچسپی کا رنگ ہے یہی صورت کتا بند غزلوں کی ہے یعنی جورت کے بعض غزلوں کو پڑھ کر محسوس ہوتا ہے کہ وہ مولاد حسن کا افسان سنا رہے ہیں یہی صورت انشاء کی بعض غزلوں میں ملتی ہے اس دور کی غزل کا ایک اور رجان منظر نگاری ہے مصفی انشاء کے کلام میں ایسے اشار بار بار آتے ہیں جن میں گزرتی منظر کے جمال کو بیان کیا گیا ہے بعض اشار یہ منظر خاص خالص جمالیات پہلو بارتے ہیں اور بعض اشار میں حسن محبوب کا اظہار کا وسیلہ بن جاتے ہیں جنس کی لطافت اور منظر کے اندر چھپی ہوتی ہے منظر نگاری انشاء کی غزل کی انفرادیت ہے مصفی کے اور لوگ کہیں ہیں وہ بدن تھا میر اور سودہ کے دور کی ترہا اس دور میں بھی غزل مقبول ترین سے سنفر کی حصیت سے باقی رہتی ہے اس دور کے ہر شہر کے مجموع کلام کا بڑا حصہ غزلیات پر مجتمع لیکن مسنویات بھی بڑی تعداد میں لکھی گئی اسرار محبت مرزار لطف کی مسنوی نیرنگ اشک میر شیرلی افسوس کی مسنوی بہار سخن امیر محمد حسن تجلی کی مسنوی لیلہ مجنو عبرت و عشرت کی مسنوی پدماوت حوص کی مسنوی لیلہ مجنو حضین کی مسنوی لیلہ مجنو اور مسنوی گلو سنوبر وغیرہ وغیرہ بھی اس دور میں لکھی گئی مسنوی کے موضوعات میں ایک تو وہ موضوعات ہیں جن میں موسم بیماری موزی کیرے مکوڑے ذاتی تجربے واقعات موضوع سخن ہیں لیکن زیادہ مسنویوں میں کسی داستان نے اس کو بیان کیا گیا ہے اس دور میں مسنوی فسانہ گوئی اور شہری دونوں کے تقاظوں کو بیق وقت اسودہ کرتی ہے اردو کی کم و بیش عظیم مسلمی آگے پیچھے اسی دور میں لکھی گئی کسی دا بھی اس دور کے جگہ درانہ ذہن کی تہذیبی معاشی اور معاشرتی تقاظوں کو پورا کرنے کی وجہ سے مقبول و خاص سنف سخم کے درجے پر قیم رہتا ہے انشاء و مصنصفی خصیدہ گوئی کے فن میں ممتاز ہیں جورت نے بھی خصیدہ اور مدیہ کتات لکھ ہیں لیکن معلوم ہوتا ہے کہ خصیدہ ان کے مزاج سے مطابق نہیں رکھتا تھا خصیدہ نگاری بی ایس دور کی ایک مقبول سنف سخن ہے کتات اتنی بڑی تعداد میں شورہ کے دواوین میں ملتے ہیں کہ بارہ سو چھہتر ہجری بامطابق اٹھارہ سو انسو ساٹھ میں عبدالغفور خان نساخ نے کتہ گوشورہ کا ایک تذکرہ کتہ منتخب کے نام سے تعلیف کیا اردو تاریخ گوئی اس دور میں ایک عام و مقبول فن کی حیثیت اختیار کر لیتی ہے کم بیش ہر شہر کے دیوان میں کتات تاریخ ملتے ہیں جن میں مصحفی جرت انشاء بھی شامل ہے اور نئی نسل کے وہ شہرہ جن کی شہرہ اس دور کے درجہ درجہ استادی تک پہنچتی ہے اور جن میں ناسک و زکی مراد آبادی بھی شامل ہیں ایک اور سنف سخن جو اس دور میں مقبول تر ہوتی ہے مرسیہ ہے مرسیہ دکنی دور سے لے کر اٹھارویں صدی تک تواتر کے ساتھ ملتا ہے لیکن انیسویں صدی میں عقوران عوض کی شیعی عقایت کی وجہ سے عوض میں بہت زیادہ مقبول اس لئے ہوا سنف سخن اس معاشرے کے مذہبی ضرورت کو پوری کر رہی تھی سلام بھی ایک سنف سخن کی حصیت سے اس دور میں بے حد پرمان چڑھا مرسیہ کی مسدد حیت میں متین ہو جاتی ہے مصحفی جرورت انشاء امیر موت حسن خلیق امیر مظفر حسین زمیر وغیرہ نے پوری توجہ سے اس دور میں مرسی سلام لکھے اور اس روایت کو مضبوط بنیادیں فرام کر انیس و دبیر کی راستہ ہموار کر دیا جنہوں نے مرسی میں نئے موضوعات شامل کر اسے ایک سنجیدہ سنف سخن بنا دیا آوت کے شیعہ قادر کی بنیاد دو باتوں پر قیم ہے ایک تو طولن جس سے منقبت اور مرسی پروان چڑھا منقبت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ اور احمی معصومین کی مدہ لکھی جاتی ہے اور مرسی میں واقعات کربلا کو مدہیہ انداز میں موضوع سخن بنا جاتا ہے دوسرا تبرا ہے جس سے حرزیہ گوئی وجود میں آئی جس میں ابتزال فہاشی اور حجو پر زور ہوتا ہے اور جس میں پہلے تین خلفائے راشدین کی عظمت کو ڈھانے اور ان کی نازیبہ مضمت کو حجویہ مبتزل انداز میں موضوع سخن بنایا جاتا ہے اس سے سواب حاصل کیا جاتا ہے حرزیہ گوئی کی ابتدا وہ ترقی بھی عوض میں ہوئی تہذیبی فضا اور مزاج کے باعث واسوفت نے بھی اسی دور میں بہت مقبولیت حاصل کی بلکہ ایک طرح سے انہیسی صدی اس سن فیس فون کی عروج کی صدی ہے واسوفت کے بارے میں یہ بات ذہن نشین ہے رہے کہ اس کی کوئی مقصود حیت مقرر نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق موضوع سے ہے حیت کی کوئی سی ہو گر اس میں موضوع وہ ہے جو واسوفت سے مقصود ہے یعنی محبوب سے بزاری اور اس بات کا ظہار کہ اگر تم ہم سے وفا نہیں کرتے تو ہم بھی کسی اور سے دل لگا لیں گے تو وہ بھی واسوفت کے ذیل میں آئے گا جورت کے بعض فراقی مسدس مسدس مسفیقہ مسدس بترز نو اور دیوان چہارم کی بعض غزلیں انشاء کے بعض اشار اور مرزا قاسم علی رکت لکھنوی کا واسوفت مسدس اس دور میں موضوع واسوفت کو مقبول بناتا ہے مسدس ترہ اردو کی منفرد واسوفت لکھنو میں لکھے گئے اور یہ اثرات لکھنوی ہی سے دلی اور ہندوستان کے دوسرے علاقوں تک پہنچے ماشوق چونکہ لکھنو کے رنگ تحزیب میں مرکز حصیت رکھتا ہے اس لئے معاملہ بندی نے روح شاعری کا درجہ حاصل کر لیا واسوفت بھی معاملہ بندی کا ایک جزو ہے اس لئے اس دور میں اس نے بھی قبول اتعام کا درجہ حاصل کر لیا نئی نسل کے شہرہ نے آگے چل کر اس سنف سکون کو آسمان تک پہنچا دیا آتش امان تلکھنوی برک بہر سہر فراک رند مرزا شوق سادت یار خان رنگین ہیں رنگین کی اس اجاد کا اعتراف انشاءاللہ خان انشاء نے بھی کی امیر مغفر کہنی کہتے ہیں سو اس بیچار رنگین نے بھی اس طور پر قصہ کہا ہے اور کلاہی پن جو بہت مزاج میں رنڈی بازی سے آگیا ہے تو ریختے کے تائیں چھوڑ کر ایک ریختی اجاد کی ہے ریختی اس کلام کو کہتے ہیں جس میں گریلی عورتوں کے شاز لیکن عام طور پر بازاری عورتوں کے زبان میں ان کی جذبات اور معاملات کا اظہار کیا گیا ہو حاشمی ویجاپور نے بھی اپنی غزلوں میں عورتوں کے جذبات کو عورتوں کی زبان اور محاورہ میں بیان کیا ہے اور یہ غزلیں اپنے مزاج کی عطبہ سے ریختی کی صرف سے قریب ہیں لیکن حاشمی غزلات اور رنگین کی ریختی میں فرق یہ ہے کہ حاشمی شوخ اور چنچل نوجوان عورت کے جذبات کو اس کی زبان میں بے تقالفی تظہر کرتے ہیں جبکہ رنگین بازاری عورتوں کے جذبات کو ان کے اپنے مقصود محاورہ اور مرحہ میں بیان کرتے ہیں حاشمی بارہ ماہ سے اور ہنڈی شاعری کی روایت کو جس میں جذبات عشق کا اظہار عورت کی طرف سے کیا جاتا ہے ملا کر ایک نئی صورت دیتے ہیں ضروری نہیں کہ حاشمی کی یہ عورت کوئی بازاری عورت ہو لیکن ریختی کی عورت پیشاوار اور بازاری عورت ہے جو اپنے مقصود الفاظ اور محاورہ میں اپنی بات مرد کی زبان ادا کرتی ہے رنگین کی جو زبان استعمال کی ہے وہ تھگوں کی زبان کی طرح ایک طرح استلاحی زبان ہے جسے اس طبقے کی عورتیں خوص مجھتی ہیں جب کہ حاشمی وہی عام اور دکنی استعمال کرتے ہیں جو اس دور کی عورتیں بول رہی ہیں دلچسپ بات یہ ہے کہ کسی طواف یا عورت سے ریختی کا کوئی دیوان یادگار نہیں ہے ریختی کے ذریعے خود مرد اپنے جذبات و خوشت کو بازر عورتوں کے زبان میں شوق اور بباقی کے ساتھ بیان کر رہا ہے یہ صرف اس دور کے عیش پسند اور لذت کوش معاشرے میں اس لئے مقبول ہوئی کہ یہ اہل محفل کی تخیل میں شوق رنگ اور مزہ شامل کر دیتی ہے رنگین کا دیوان انگیختہ 1212 حجری کی تصنیف ہے اور اس کے بعد انشاء نے بھی اپنے ایک الگ دیوان ریختہ کے نام سے مرتب کیا اور اس سنف کو مقبول بنایا یہ سنف نہ صرف اس دور میں بلکہ آنے والے دور میں بھی جان صاحب وغیرہ کہ قبولیت عام حاصل کرتی ہے آئیے اب مصفی اور انشاء کے میر و سودہ کی زبان سے آگے بڑھ کر ایک تازہ اجلی ہوئی صورت میں سامنے آ جاتی ہے اب اردو ایک خود مختار زبان کی حصیت سے فارسی اور عربی سے آزاد ہو کر اپنے قوائد اور رسول زبان پر زور دینے لگتی ہے انشاء نے لکھا کہ ہر وہ لفظ مستمل ہے تو بھی صحیح ہے اگر خلاف اصل مستمل ہے تو بھی صحیح ہے اس کی صحت و ولتی اردو کے استعمال پر موقوف ہے کیونکہ جو کچھ خلاف اردو ہے غلط ہے لہسانی سطح پر یہ ایک ایسی بڑی انقلابی تبدیلی تھی جس نے اردو کی ترقی کے پر لگا دیا اور اس خود مختار سے تیس چالیس سال کے عرصے میں ہی زبان نے ایک نیا چولہ بدل لیا اگر اگر زور کی زبان کا ہم میر سودہ درد یا دہلی کے دوسرے شورہ کے زبان سے مقابلہ کریں تو زبان کی سطح پر لکھنو کی خدمات نمائی ہو جاتی ہیں وہ قدیم اثرات جو زبان میں چلے آتے تھے اور دلی میں عام اور مرویج تھے لیکن لکھنو میں وقت کی چھلنی میں چھن کر بہت کم ہو جاتے ہیں جورت زبان کو زیادہ احتیاط کے ساتھ استعمال کرتے ہیں وہ زبان کے ساتھ کوئی تجربہ نہیں کرتے اور وہ اس لیے بھی عام طور پر پیش آتی ہیں وہ نوع عمری ہی سے فیضاباد آگئے تھے اور اسی لئے دلی کی زبان کے صرف وہی الفاظ استعمال کرتے ہیں جو عام زبان کا حصہ تھے عوض میں اردو زبان ایک نئے محول میں پروان چل رہی تھی اس لئے وقت کے ساتھ ساتھ وہی الفاظ زبان کا کو رام کر رہے ہیں اور زرافت میں زبان کا تجربہ ایک فطری عمر ہے ہر قابل زرافت نگار نے زبان کے ساتھ ہمیشہ آزادی برت کر یہ عمل کیا ہے پھر زرافت مصر خیلی انشاء کو ہر طبقے زبان استعمال کرنے کی ضرورت پڑی تھی کبھی وہ آزادوں کی زبان استعمال کرتے کبھی فقیروں کی کبھی مارواڑیوں کی کبھی پوربیوں کی اور کبھی توافوں کی توافوں کی اس لئے ان کے کلام میں متعدد ایسے الفاظ استعمال میں آجاتے ہیں جو عام نہیں ہیں لیکن اس طبقے کے ساتھ مقصود ہیں اس کے باوجود ان کی زبان صاف سے اتھرے ہے اور مقصود تبقاتی زبان کے الفاظ کو چھوڑ کر ان کی زبان جدید میاری اردو ہے انشاء و جورت کی زبان کا میر و سودہ درد کی زبان سے مقابلہ کریں تو واضح طور پر یہ بات سامنے آتی ہے کہ دیلی کی زبان استعمال ہونے والے متعدد الفاظ آپ مستمل نہیں رہے لیکن مصفی کے ہاں صورتحال قدر مختلف ہیں وہ ایک طرف دیلی کی زبان کی پیروی کرتے ہیں دوسری طرف بہت سے لکھنوں کے اثرات میں انصرات بھی قبول کی ہیں جن کے زیر اثر ان کی زبان بھی جورت و انشاء کی طرح صاف ہو گئی ہے لیکن بہ حصیت مجبوئی ان کے کلام میں جورت و انشاء کے مقابلے میں قدیم اثرات زیادہ ہیں ان شورہ کے زبان کا اسبع ضرورت متعلق تو ہم ایندہ دور میں متروک ہو جاتا ہے بار بار استعمال میں آتا ہے مثلا کہ زور دھن میں آتا ہے ناکہ لیلہ مصر آتی ہے وہ زور باس سترے سے اس غلاف میں انشاء مصدر خودانہ کو خودوانہ کے معنی میں استعمال کرتے ہیں مثلا کسی اچھے مصور سے خودوان صورت لیلہ کلام میں زور پیدا کرنے کے لیے وہ ایسے الفاظ استعمال کر جاتے ہیں جو عام کی زبان پر تو چڑھے ہوئے ہیں لیکن تعلیم یافتہ لوگ نہیں بولتے مگر یہ الفاظ اپنی عوامیت کے باوجود مزے دیتے ہیں اور یہ انشاء کا مقصد شاعری ہے مثلا جو گھر سے گاز رپسر وہ کپڑوں کو ناندے میں سونڈ سانڈ نکلا سونڈ سانڈ نکلا جو گھر سے گاز رپسر وہ کپڑوں کو ناند ناندے میں سونڈ سانڈ نکلا مصرا ستارے جتنے چھٹک رہے تھے سب ہوں کو روند راند نکلا انشاء کہ ہاں بعض الفاظ کا استعمال اور دیکھئے مکھ پاٹ مکھ پاٹ کہ کہنے والا ہوں مکھ پاٹ میں تو سچ سچ کا غیر ساتھ غیر کے ساتھ بعد نوشی شب کو کی تھی تُو نے شاید غیر ساتھ علنید نہ بجائے انڈیل نہ ہو نہ وہ محروط جھٹ شیشہ میں علید کر علنید کر جریمان بجائے جرمان لیجئے اس کو بدل آپ جریمان میں ورزش ورزش نہ میرے سامنے خم ٹھوک کر ورز ورزش کیا کرے چلون بجائے چلمن میں نے تھے پھول کئی جانب چلون مارے اسی طرح ان نے بجائے اس نے توجبن بجائے تیرے بغیر زرہ بجائے زرہ واجڑے بامانی کیا خوب ہے اور چھکڑا بغیرہ جورت کے ہاں بھی سمرن سمنک پرکھا تس نت اجرک اچرج واجڑے نپٹ وغیرہ الفاظ ملتے ہیں لیکن ان کا استعمال پہلے کے شورہ کے مقابلے میں بہت کم ہو گیا ممکن ہے یہ اس کلام میں استعمال ہوئے ہوں جو جورت کے بلکل اتدائی دور میں کہا گیا اسی طرح کب ہو انشاء کے ہاں بھی ملتا ہے اور جورت کے ہاں بھی لیکن ساتھ ساتھ کبھی کا استعمال بھی ملتا ہے لیکن زیادہ ہے بلکہ زیادہ ہے جبکہ میر کے کلام میں دیوانے اول سے ششم تک صرف کب ہو ہی ملتا ہے بھر نظر سودہ کے ہاں بھی استعمال ہوا ہے اسی طرح انشاء جورت مصفی کے ہاں ملتا ہے مصرہ بھلا بھر نظر کیوں کر روخ دلدار دیکھیں ہم جورت جورت کے ہاں پرتوہ بجائے پرتو چپکی بجائے چپ جھڑکا بجائے چھڑکاؤ ڈھرانی بجائے ڈھراؤنی استعمال ہوئے ہیں دور میر اور سودہ میں ہی دو چشمی کا استعمال بعض الفاظ میں عام تھا جیسے جھونٹ بجائے جھوٹ یہی سورت انشاء کے ہاں بھی ملتی ہے لیکن جورت کے ہاں نسبتاً زیادہ ہے مثلاً تڑپیں یعنی تڑپیں ہونٹ یعنی ہونٹ ہٹ یعنی ہٹ وغیرہ فارسی حرف کا استعمال دور عبروحی میں مضمون سمجھا جاتا تھا شاہاتم نے اپنے اقلام میں اسے خال خال استعمال کیا ہے لیکن سودہ کے ہاں جیسا کہ ہم جلد دوم میں لکھائے ہیں یہ استعمال عام ہے یہی اثرات ہمیں انشاء کے ہاں ملتے ہیں لیکن جورت کے ہاں زیادہ ہیں مثلاً بے کا استعمال کانٹے بس وہ سر شمہ بے گل گیر لگا جورت کھا کر پچھاڑ میں بے درگلشتاں گرا جورت اس طرح از کا استعمال مجنوبے بغیر از کہے لیلا کا ارادہ جورت علامت فائلی نیک استعمال اس دور میں عام ہے جورت و انشاء نیک و کم کم محضوب کیا ہے جبکہ کلام مصفی میں نئے محضوب کی مثالیں کسرت سے ملتی ہیں جیسے جس کے آگے میں کہا عشق کا اپنے قصہ مصفی ہندوی لفظوں کو وعظ سے جوڑنے اور اضافت کے ساتھ ملانے اور اس دور میں عام رواج سے جس کی مثالیں انشاء جورت مصفی رنگین اور اس دور کے دوسرے شورہ کے ہاں عام ملتی ہیں میں نے خود اس جلد میں استنبال کو پوری طرح اختیار کر لیا ہے واطف کی مثال جو اس دور کے شورہ کے ہاں ملتی ہے آپس میں ان کی تو بہت اخلاص اور پیار سے ہے جورت اس نے آنے اور جانے میں کیا ناز نکلتا ہے اس آنے اور جانے میں کیا ناز نکلتا ہے مصفی دیوان اول بے کولو زمزمہ وطوری و بس باس نہ ہو مصفی لیکن بہ حسن ملی و کبھی برنگ سبی انشاء اس طرح اضافت کی یہ صورت بھی ملتی ہے ڈال کر سبزے سے ٹانگوں میں ازار ساٹھن انشاء مصفی ناک کے دل لیجئے اور گالی بیجا دیجئے مصفی پھر پھر کے سار تصدق دیانہ ہوں میں شکل چطر جرت اس دور میں بہت سے الفاظ دو شکلوں میں بیق وقت استمال ہو رہے ہیں اور ایندہ دور میں ان کی میاری صورت مقرر ہو جاتی ہے اور قدیم صورت مطروق ہو جاتی ہے مثلا کی دھر بھی استعمال ہو رہا ہے اور کی دھر بھی جی دھر بھی استعمال ہو رہا ہے اور جی دھر بھی ای دھر بھی استعمال ہو رہا ہے ای دھر بھی پھر بھی استعمال ہو رہا ہے اور پھر بھی پتھر بھی استعمال ہو رہا ہے اور پتھر بھی مطروق شکلوں کا استعمال انشاء اور جرت اور رنگیوں کے مقابلے مصوی کے ہاں زیادہ ہے فیلم میں مصفی کے ہاں رہے رہے بجائے رہتا ہے ہوئے بجائے ہوتا ہے دیکھے تھا دیکھتا تھا پھرے تھا پھرتا تھا ہے گا بجائے ہائے کا استعمال ملتا ہے جورت و انشاء کے ہاں بھی یہ استعمال ملتا ہے لیکن مصفی کے مقابلے میں کم ہے اینہ دور میں ان کے میارے استعمال مقرر ہو جاتا ہے زمیر میں تم کو تمہارے مجھ کو میرے کے معنی میں بھی استعمال کرتے ہیں مثلا کیوں تم کیوں کہ تم پاس سے ہم جائیں بھلا اور کہیں جورت اس طرح ہم کو ہمارے کے لئے مثلا کے لئے اسی طرح ہم کو ہمارے کے لئے مثلا سودہ کیا نہ تو نے ہم ساتھ دوستی کا مصفی جورت اسے با معنی اس سے استعمال کرتے ہیں کیا بات اسے پھر کسی انسان نے لگائی جورت اس بھی کہ ہاں وہ وہ کی جمع کے طور پر کا استعمال دیوان چہارہوں تک ملتا ہے مصرہ وہ جو لوٹے ہیں بہار چمن آزادی مصفی یہ استعمال میرے سودہ کے ہاں بھی ملتا ہے لیکن جورت و انشاء کے ہاں نہیں لکھنوں میں وہ کا استعمال نظر نہیں آتا اس دور میں فیل کے استعمال کی ایک صورت انشاء جورت مصفی رنگین کے ہاں تواتر کے ساتھ ملتی ہے کہ مرکب فیل جمع کے دونوں اجزاء بھی جمع کیے جمع کیے جاتے ہیں جیسے مصفی کے ہاں گل پھاڑے ہیں گریبہ نوچے ہے بال سنبل جورت کے ہاں سوجھیں ہیں ہمیں دیکھ کر مضمون بہت سے انشاء کے ہاں کب مخاطب کرے ہیں عام کو ہم سلمان شکو کے ہاں ساتھ ساتھ آئیں ہیں دامن کے اٹھائے تیرے جمع بنانے کے سارے جدید صورتیں ملتی ہیں لیکن ساتھ ساتھ بعض قدیم صورتیں بھی نظر آتی ہیں مثلا کالی کی جمع کالیاں آرز پہ تیرے ذلفیں یہ کالی کالیاں ہیں رد ساون کی راتیں کالیاں جرت یہ گھٹائیں چھائیں جو کالیاں جو ہری بھری ہوئی ڈالیاں انشاء اسی طرح ایسی مثالیں بھی ملتی ہیں کہ عربیو فارسی الفاظ کے جمال جمع کی بھی اردو جمع بنا لیتے ہیں جیسے لاکھوں حرکاتیں ہیں اس کامت دل میں جو مصفی شغل بہلانے کو دل کے میرے اشعاروں کا ہے جرت اس دور میں مذکر مونس میں بھی اختلاف نظر آتا ہے مثلا لفظ جان کو کوئی مذکر بانتا ہے اور کوئی مونس جان قدیم زمانے سے مذکر استعمال ہوتا رہا بعض بعد کے دور میں اس کی دونوں صورتیں ملتی ہیں مصفی کے ہاں یہ عام طور پر مذکر آیا ہے لیکن ایک آج جگہ یہ مونس بھی باندھا گیا ہے جیسے جان مونس تیرے ہاتھوں سے آ رہی ہے جان جان مذکر بک بک کے دوستوں نے اپنا تو جان مارا مصفی جرت کے ہاں بھی جان مذکر آیا ہے تڑپے جوں خوشکی میں مچھلی اس طرح آشک کا جان جرت سلیمہ شکو کے ہاں سناولہ فراق کے ہاں اپنے تائیں میں جان فراموش کر دیا ولی اللہ محب جہاں میں کون ہے اپنا نہ جان اپنا نہ تن اپنا ولی اللہ محب جرت نے مرگ کو بھی مذکر باندھا ہے اور سوچ کو بھی جائے مرگ تو اس غم سے چھوڑائے گا پھر ہم رہ رہ کر اس کے جانے سے آتا ہے یہی سوچ جرت مصفی نے تیر مدعو شباب کو بھی مذکر مونس باندھا ہے پھیکا نہ نکالا جو تیری تیر نکالی جو نئی تیر نکالی مصرہ عیسیٰ نے جس کی ہے مدعو نہیں موا پیروی ہوئی شباب گئی کب کی ان دنوں انشاء رسم اور کمر کو مذکر باندھا ہے سیاد یہ تو رسم نیا ہے کہ آپ کے یعنی آپ نکحت آوے گی نکل کھول کلی کا کمر آنے والے دور ناصخ میں نہ صرف مذکر مونس کے میار مقرر ہو جاتے ہیں بلکہ بیسیت مجموعی زبان کے دوسرے مسائل بھی تیہ ہو جاتے ہیں اور زبان کا وہ روپ سامنے آجاتا ہے جس کا ایک روج آگے چل کر انیس کی شاعری میں نکھرتا ہے انیس صدی کے آوائل میں جو عدیب اور شاعری عدب کے افق پرستار ستارہ شام بن کر ابرے ان میں کم و بیش وہ لوگ تھے جو اٹھارویں صدی میں پیدا تفصیلی مطالعہ کریں گے تاکہ پوری صورت حال اپنے پاس منظر کے ساتھ واضح ہو جائے